بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ای ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گروہ میں ہنسا مسکراتا رکھیں اور یہاں رات کا ٹائم ہے بارہ وجہ کے بعد کا تو میں ابھی پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دن کو میرا ٹائم نہیں لگنا بچوں میں سارا دن اچھی مصوفت ہوتی ہے اور ہسبر نے پورے ٹائم پہ بتایا ہے کہ جانا ہے کل کمرے پہ کیونکہ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ چھٹی بتا دیں لے کے لیکن انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا پہلے کہہ رہی تھی چھٹی نہیں مر رہی چھٹی نہیں مر رہی تو پھر بعد میں اچانک سے انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں کل تو پھر مجھے تو بس اتنی میں رات کو پوری رات نہیں سوئی ساری چیزیں گرہ پیہ کرنی تھی دن کو مجھے پتا تھا کہ دن کو بچوں میں اس سے کام ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں تقریباً دو دو اڑھائی بجے بچے سکول سے ڈیٹ بجے آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہہ رہے تھے کہ دو اڑھائی بجے نکل جائیں گے تو پھر بچوں نے سکول سے آنا ہے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو تین تو میں باجی جانے تھے تو پھر یہاں میں ڈسائیڈ کر رہی ہوں کہ کونسا جو ہے وہ لے کے جاؤں کیونکہ بچوں بچے ماشاءاللہ پانچ ہیں پھر ہسپنٹ کے بھی کپڑے وغیرہ ہیں پانچ ڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو کپڑے بھی زیادہ ہیں اور سردیوں کے لیے لگ سے مجھے رکھنے پڑنے ہیں گاڑی میں تھانڈ لگے اس کے لیے لگ سے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر سے کوئی بیگ دار ہوں یا اسی دو میں بس کیونکہ ہسپنٹ بیگ زیادہ ہونے سے گبر آ جاتے ہیں کہ اتنے بیگ کیا کرنے ہیں یا مطلب ان کو ہوتا ہے تو میں کہتے ہیں بچے بھی تو دیکھا کریں ماشاءاللہ پانچ ہے تو پھر ان کے چیزیں وغیرہ اتنی ہوتی ہیں اب سردیاں ہیں تو پھر ساکس کیپس وغیرہ اور باقی جو ہے اس طرح تو بیگ تو پھر بھاری جانے ہوتے ہیں تو خیر میں نے پھر یہ ریڈ بھلا بھی تار لیا اور میں بھی ان دونوں میں ڈسائیڈ کر رہی سی تینوں میں کہ دو لے کے جاتی ہوں تو کون سے تو ادھر ہسپنٹ کا میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک الگ رکھ دی تھی تاکہ ان کو متوسانی ہو رونے میں کیونکہ سب سے پہلے تو مکات میں انہوں نے احرام ہی باندھنا ہے تو پھر مجھے احرام جو ہے وہ احرام والا جو سارا بیگ ہے نا وہ میں نے اس میں اپنا بایا بچوں کے جو وہاں جا کے کپڑے چینج کرنے ہیں وہ اور ان کا احرام وہ سارے چیزیں میں الگ بیگ میں رکھ دی تاکہ مجھے سان نہیں ہو جو ہیں وہ میں نے اپر شپ پر وہ الگ رکھ لئے تاکہ اگر رستے میں بھی ٹھانڈ لگے تو یہ بچے پہن لیں تو یہ حضیفہ کا ابھی میں نے پورا آئرن کرنا ہے ابھی میں آئرن کروں گی ساسات اور میں آئرن سٹینڈ ادھر ہی لے آئی ہوں دوسرے روم میں بچے سو رہے تھے تو میں نے کہا وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو چلے میں ادھر ہی لے کے ادھر ہی ساسات پریس کرتی جاتی ہوں اور ساسات میں پیکنگ سٹار مطلب کی ہوئی ہے ہر چیز ساسا بیگ میں رکھ رہی ہوں تو یہاں میں ہزیفہ کے پریسٹری کرنے لگ گئی ہوں اس کے میں کافی زیادہ رکھیں کیونکہ یہ چھوٹا ہے تو اس کے تو پھر بار بار یہ گھنجے کر لیتا ہے اور مجھے بار بار اس کے چینج کرنے پڑتے ہیں تو اس کے پھر میں نے گاڑی کے لیے لگ اور وہاں رات کے لیے لگ دن کے لیے لگ مطلب اس کے تو اتنے ہو جاتے ہیں کہ زیادہ تر ہی سیکھیں لیکن اس کا میں نے لگ سے ہی بنایا ہوا تھا رکھے میں بیک کے اندر ہی تھا لیکن لگ سے تاکہ اس کے باقی بچوں کے کپڑوں میں مکس نہ ہوں اور یہ بلینکٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے یہ میں نے دو تین رکھ لیے اور یہ مجھے ڈریس جو زیف آگا سب سے یہ ویلوٹ کا اوپر وہ لگا ہوا ہے تو اس کے جو بٹن شیٹر وہ بہت پیارے ہیں تو یہ میں انشاءاللہ پہنوں گے جہ سے یہ امراد آ کر رہا ہوگا تو باقی جو ہے میں ساتھ آپ لوگ کو آ کے بتاؤں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں نیو بون بیبی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو خیال یہ مجھے تھوڑا پڑا تھا میں نے ایک دو باری پہنا تھا واش کیا تھا لیکن یہ یلو یلو مجھے لگا تو ابھی میں اس کو واش کروں گی اور صبح دوبارہ اس کو آئرن کروں گی تو یہ ٹریک سوٹ ہے اس کو میں اپنے ہینڈ کیری میں رکھوں گی تاکہ میں صبح گاڑی میں جب بھی چینج کرنا ہو تو پھر میں چینج کر سکتا ٹریک سوٹ اور باقی شرٹس میں اپنے ہینڈ کیری میں رکھی تین چار کیونکہ رستے میں بچہ خراب کر تو پھر بیگ جو پیچھے ڈگگی میں پڑے ہوتے تو پھر کھولا سا مشکل ہو جاتا ہے تو باقی جو ہے وہ ساری چیزیں میں بڑے بیگ میں رکھ ہوں گی اور یہ میں اپنا بھی سار سار دیسائیڈ کر رہی تھی میں پاکسان سے لی تھی تو اپنی کیپ باقی بچوں کے جو ہیں وہ ارفہ نے اپنے آئرن کر دی باقی جو ہیں وہ میں نے کر لی ہیں اور الگ لگ بیگ رکھے بیگ تو خیر دو ہی ہیں لیکن میں نے کچھ اس طرح کر رکھے کہ ارفہ کے جو ہیں ارفہ اور ارہ کے لگ ہیں اور جو ارفہ کے ہیں وہ لگ حامد کے لگ بیگ میں مجھے اس طرح رکھنے سیٹ کرنے پڑے اور اپنے بائے جو میں نے مدینہ میں پہن ہے وہ لگ یہ میں مدینہ میں انشاءاللہ پہن گی تو اس کو میں مدینہ سسٹم کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹھیک رہے گی تو پھر یہ کہ بس ساسا یہ بھی سائٹ کر رہی تھی ساسا بس دماغ گھوم رہا تھا کہ کیا کروں کون سے چیز کس میں رکھ تو کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مکات میں ایک ہی بیگ یہ لے جائیں نیچے سے گاڑی سے نکال کے کیونکہ اس طرح پہ دو بیگ بار بار لے کے جانا لیکن مشکل ان کے لئے بھی ہے مجھے پتا ہے کہ ان کو پھر رکھتا ہے کہ اتنے بیگ کرنے ہوتے ہیں اور یہ بائیہ جو ہے یہ میں نیو لے کیا تھی تو میں نے آپ لوگ دکھا آیا بھی تھا تو یہ انشاءاللہ میں یہ پہن گی مکہ میں تو اب میں ویسے جو کل گھر سے پہن کے جاؤں گی وہ میں بلیک کلر کا سمپل سا ہے وہ پہن کے جاؤں گی وہ میں زیادہ تر ٹرائبلنگ کے دوران ہی پہنتی ہوں تا کہ میں ایزی رہو ہوں میری پیکنگ کمپلیٹ ہے ان کے بابا کے کپڑے میں پریس کر رکھ دی ہیں اور دو بج گئے اور بچے سو رہے ہیں ویسے میں لیٹی سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ حضائفہ جلدی سو رہا تھا تو اس کو صلاح کی میں کہ سارے بچے سو جائیں پھر ہی پیکنگ کروں گی کوئی میں ایکسائیٹمنٹ ہوگئی پیکنگ کر رہی تھی اور میری نیزیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی تھی پھر ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی مہدی لگھا لوں تو پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہ چلیں نیلز پر لگھا لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ ہر جگہ جائیں بچوں کے سٹرولر رہ گئے تھے جو میں رکھیں اور یہ میں ہزیفہ کے چیزیں ہینڈ کیری میں رکھوں گی بہت اچھا ہے اس لئے میں آپ لوگ کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ریش کے لیے چاہیے تو یہ یوز کریں بچے کے تو وہ بچے کتنے پیمپر بھی دیا ان کے باب آئے تھے انہوں نے ان کی ٹنڈیں بھی کر دی کیونکہ وہاں پہ بچوں نے مشکل تھا روئیں گے تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ ویمپر شیمپر ہر چیز اور بچے بھی سکول سے آکے انہوں نے شاور لے لیا اور وہ بھی تیار ہیں تقریب اللہ کوئی چیز رہی نہیں بہت اثر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل پڑے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ پاکہ کروڑوں شکر اللہ 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 ہماری بات تک اور رات کی میں لگی ہوئی تھی اور صبح تک میں نماز تک میں لگی رہی ہوں لیکن بھی الحمدللہ چھوٹا بچہ بابر اس کو بھی دیکھ نہ پڑتا پھر گھر بی سارا صاف گئر کرنا تھا ہر چیز پہ کرنی تھی بچوں کو شاور دی حضی اور حامد کی تین ڈیشن کروائی پھر ان کو شاور دیا مجھے یہ تھا کہ گھر میں کروائے دیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے رونا تھا بابا انہوں نے کمپورٹیبل نہیں رہنا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ گھر میں کر دیں تو پھر یہ ہے کہ بچوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے پھر بچے سکول سے آئے ان کو میں نے شاور دیا پھر ان کو کھانا کھلایا میں نے خود تو مجھے بھوک ساس نہیں ہوا میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور دوپہ کا تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کھانا ہے اتنی نہیں مت جو ہے نا وجیو ایزی تو اگر ابھی رستے میں کچھ آتا ہے تو پھر انشاءاللہ کھائیں گے اور الحمدللہ اللہ باق ہر ایک کو یہ دن دکھائے اور ہمیں بھی بار بار یہ دن دکھائے اور بہت ایکسائٹمنٹ ہے اور یہ جو سفر ہے نا یقین جانے اتنا مزے کا ہے کہ بلکل بھی تھکاوٹ نہیں فیل ہوتی یہ ٹین آورز کا جو سفر ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بڑے مزے کا گزرتا ہے بڑے سکون کا اور مجھے یہ تھا کہ زیفہ چھوٹا بچے کے سامنے فرس ٹائم اتنا لمبا سفر کر رہی ہوں تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا میرے لیکن اللہ پاک نے بہت میرا ساتھ دیا اللہ نے حمد سے مشکل تھا اس مطرح ابھی مجھے اتنا فیل نہیں ہو رہا لیکن آگے آگے انشاءاللہ اللہ آگے بھی ثانیا کریں گے تو یہاں ہمیں ٹو آورز ہو گئے اور پھر تھوڑی بہت بچوں کا بھوک لگی تھی تو پھر یہاں سے ان کے جوس پیرا لیے اور بچوں کو واش روم جانا تھا تو انہوں نے پھر یہ واش روم چلے گئے اور ان کے بابا نے چاہے لینی تھی تو کوفی میں چاہے پیوں کیونکہ انہوں نے درائیو کرنی ہے تو پھر نید نہ آئے تو یہ پھر اپنا جو ماشاءاللہ فرسٹ عمرے کے لئے جا رہے ماشاءاللہ اللہ اس کا بھی قبول کرے اور باقی بچوں کا بھی اللہ قبول کرے الحمدللہ اللہ پاکہ کروڑ شکر الحمدللہ اللہ ہر ایک دن دکھائے اللہ ہر ایک کو اپنے گھر ادھدار نصیب کرے اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے تو لوگ اتنی دور دور سے آتے ہیں ہم تو پھر بھی پاس بیٹھے ہیں ٹین آور سو کچھ بھی نہیں لگتے گاڑی میں مطلب ہوتے ہیں بچوں ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کے گھر جانا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدلللہ تو یہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو بوک لگی تھی تو میں دوپی ہر کو نہیں کچھ کھایا تھا تو یہاں سے پراتھے ملے اور بچوں نے پراتھے کھائے اور پراتھے میں آملیٹ لگا کے وہ کھایا اور پھر ہم لوگ نکل پڑے اور یہاں سورج گروب ہو رہا ہے بس انشاءاللہ ہم لوگ رات کے بار ہمارے گناہ معاف کر دیں اللہ پاک مجھے دنیا کے رنگوں سے نکال کل اپنا رنگ دے دے ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو کچھا نہ ہو پھکا نہ ہو جب مرتے دن تک نہ اترے چاہے کتنے بال آ جائیں کتنے دفان آ جائیں اور یہ کتنے ہی رنگین جو مناظر ہوتی آنکھوں کے سامنے پر اللہ اللہ کا جو رنگ ہے وہ نہ چھوٹے ایسا رنگ عطا کرے جو میرے دل کو اور موں کو سکون دے آمین سم آمین اللہ سب کو سب کو بہت سکون دے اپنے گھروں میں اللہ سب کو عبادت کرنے کی بہت تفیق دے اور بس یہی دعا ہے کہ جتنے بمار ہیں اللہ باگ ان کو شفا دے اور موت کا دن جو ہے وہ مقرر ہے ہر حال میں ہی آنی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کے لئے ثانیہ کرے تو یہاں پہ نا اتنا اندھی رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی ویڈیو کلپ شوٹ کی تھی کہ بلکل بھی نا لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کا سسٹم ٹو ٹھری آورز کوئی مطلب یہ پٹرول پامپ نہیں آتا کوئی ریسٹورن نہیں آتا اتنا اندھی رہا ہوتا ہے تو پھر آگیا تو پھر مشکل ہوتا ہے کیونکہ مطلب اتنی سپیس کے بعد آتا ہی نہیں جلدی تو بچے ہیں بار بار مجھے تانگ کرتے ہیں پھر تو ہمیں ہوتا کہ جو بھی آئے بس اسی میں چلے جائیں ایک بار تو باقی یہ کہ چھوٹے زیفہ نے مجھے تھوڑا بہت تانگ جاتے اور اس پر ایک فیملی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی ہے لیکن وہ ہم سے پہلے کر سے نکل گئی تھی تقریبا ایک بجے نکل گئی تھی پاکستان فیملی تھی فرینڈ تھی میری اور ہم لوگ تین تھاڑے تین بجے تو اس لئے پھر وہ تھوڑا ہم سے جلدی پہ مل کے عبادت کر سکے بچوں میں عبادت تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تحجد پڑھنا یا باقی صبح نماز وہاں پہ جا پڑھنا تو ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے جائے کریں گے اس لئے ہم پلان بنا رہے تھے کہ ہم لوگ کٹھے جائیں جائیں اور پھر مجھے تو انہوں نے سیڈنلی بتایا کہ ہم لوگ چلیں گے تو بس پھر میں افرا تفری میں ساری چیزیں پیک کی لیکن الحمدلللہ ہو گئی ہے پوری رات جا کر پوری پیکنگ کمپلیٹ کر لی بچوں کو جب میں نے اچانک سے بتایا تو اتنے خوش ہوئے کہ کہاں جانا ہے تو وہ بھی کہہ رہا کہ اللہ کے گھر اور ماشاء اللہ وہ بھی بڑا خوش ہو رہا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو اللہ تعالی ہماری دعائیں ہماری عبادتیں ہماری نمازیں قبول کریں اللہ تعالی ہر ایک قبول کریں اور ہر ایک کو اللہ اپنے گھر میں بھلائیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھلا آیا تو ہم لوگ گئے ہیں تو شکر الحمدللہ اللہ تعالی ہر ایک کو بھلائے ہر ایک خواہش بھوری کریں اور یہاں پہ اتنا دیرہ ہوتا ہے کہ کوئی لائٹس بھی نہیں ہوتی تو بچے کو خیر میں لٹا دیا اور مجھے بچے بھی کہہ رہے تھے ممہ آپ بھی آئیں میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے بھوک ہے بیٹا کتنی بھوک نہیں لگی میں چائے بھی لوں گی لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو میں حضی اگلے کی گاڑی میں بیٹھی رہی ساتھ پٹرول پامپ ہے اور بچے اور جب پہنچ گئے تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گی تو یہاں پہ واشروم آ گیا تھا ساتھ ہی بلکل لیکن تھوڑا گاڑی دوسری سے ہم نے پار کی اور یہاں پہ بچے کھیلنے لگ گئے اور ان کے بابا نماز پڑھنے لگ میں گاڑی میں بیٹھ تھی ہزا افا گاڑی جو ہے وہ ڈرائی کر رہا ہے اس کو بڑا ماشاءاللہ شوق کا جب بابا اس کے اترتے ہیں تو فورا بیٹھ جاتا ہے اور خود ڈرائی کرتا ہے تو میں نے کہ چلے ہم اللہ کرے انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ جاؤ fon بیٹھ اور نیز دو دو جو چلے وقت نیز دو 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 shot موسیقی